میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کی سرداری میرے پاس ہوگی میں ان پر فخر نہیں کرتا لوائے حمد کا جنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا اور آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی ربی ہیں سب میرے جنڈے کے نیچے ہوں گے سب سے پہلے زمین میرے لیے کشادہ ہوگی اور میں قبر انور سے سب سے پہلے باہر آؤں گا لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا ملہ علی کالی علی رحمہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں تمام انبیاء جنڈے کے سائے تلے ہوں گے بات تو فخر کرنے والی ہے نا شینشاہ حسینہ ماہ خوبہ جس کے حسن کے چرچے خوبصورتی سے مصر روشن ہوا حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی جنڈے کے نیچے گھڑے ہیں بات تو فخر والی ہے یا نہیں ہے یوسف علیہ السلام بات کریں یا پاؤں کی ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کرنے والوں کی بات کریں آنکھوں کو ہاتھ لگا کر روشنی دینے والے حضرت یوسف علیہ السلام بھی جنڈے کے نیچے ہوں گے بات تو فخر والی ہے یا نہیں ہے کوہے تور پر رب سے کلام کرنے والے موسیٰ قلیم اللہ بھی جنڈے کے نیچے ہیں بات تو فخر کرنے والی ہے یا نہیں ہے انسانیت کا نکتہ آغاز ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام بھی جنڈے کے نیچے گھڑے ہیں بات تو فخر کرنے والی ہے یا نہیں ہے نمرود کی آگ میں ہس ہس کر اللہ سے باتیں کرنے والے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ جنڈے کے سائے تلے گھڑے ہیں ارے بات تو فخر کرنے والی ہے لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں فخر نہیں کرتا ملہ علی کاری بات بڑی بات کرتے کہ فخر کیوں نہیں کرتے خود ہی بڑا پیارا جواب دیتے ہیں کہ میں فخر کیوں کروں میرے جنڈے کے سائے کے نیچے جن کو سایا مل گیا ہے فخر تو ان کا کرنا چاہیے فخر کا دریچہ دل میں بات کرنا چاہیے جن کا تو ہے آقا ان کو ناز کرنا چاہیے موسیقا موسیقا